اسلام علیکم فرنڈز ویلکم آن مائی ٹیپ چینل ایڈ سیٹ فانا پی جانویدہ سب دوست خیرید سے ہوں گے لیں دوستو بس دانے پھینکو ایک یہ کبوتر بیٹھ رہا ہے ہراسہ چھت میں میں نے کہا چلیں دوستو سے شوک کروائیں اور اپنا کبوتر نے دانے یہ دوستو آگے کو بڑھ گیا جو آنے لگے دانا پھینکو کھاپ مار دیا بڑے موکے پہ جس کی ویاد سے وہ لمبا ہو گیا وہ نکل گیا چیلا آگئی آگیا دانا پھینکو دوستو آج آپ کو لائی فیڈی ماری دکھائیں کبوتر پکڑنے کی کوشش اور ایک کبوتر آج بیٹھنا شروع ہوا ہے ہم اومد بیٹھا ہو تو میں پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں آج میں نے کہا پہلے ہی ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں بیٹھ گیا تو آپ سے شیر ہو جائے گا دانے پھینکو جال کی طرف پھینکو یہ آرہا ہے دوستو کبوتر آج جو آنا چھوڑے میں ہے اور بڑا ہی ماشاءاللہ خوبصورت موسم ہو گیا گھومی جا رہا ہے بیٹھ نہیں رہا پھینکو یہ دیکھیں دوستو بلکل نیچے نیچے چکر ماری جا رہا ہے اور بیٹھنے پہ نہیں آرہا کبوتر آج کافی چھوڑے ہیں اوپر والے اترے ہیں تو بیٹھ جو دانا پھینکو آگیا بس دانے پھینکو فریم کے پاس دانا پیچھے سے دوستو آرہا ہے بہت سیانی چیز ہے دوستو جو کہ وہ بیٹھ نہیں رہا اور ایک کبوتر اپنے جو پر بیٹھے ہیں بہتر نہیں رہی وہ نکل گیا وہ چلا گیا دوستو اچھا سیانی چیز تھی تو پھینکو ابھی اگنے وہ نکل گیا آگیا آگیا یہ دوستو اوپر آگیا اور بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا کبوتر جو ہے نا وہ لمبا ہو گیا بیٹھے رو آ رہا ہے دوستو یہ آ رہا شاید ہی آگیا اب یہ بیٹھے نہیں سنبھل گیا وہ نکل گیا لیں دوستو بیٹھتا بیٹھتا نکل گیا اور آخری چکڑوں پہ آکے جو اوپر سے اتار دینا یہ فرنٹ والے اتار دو ایک دو آ رہا ہے آگیا آگیا بس ایک دو دھنڈا رکھ دو بیٹھے ادھر ہی لیں دوستو یہ بیٹھنے وہ صحیح اترا ہے پر وہ سامنے بیٹھ کے جا کے ہراب اچھا ٹائپ لگ رہا ہے اور اچھا بچہ دوستو یہ چک کر سکتے ہیں آپ کبوتر جو ہے نا بلکل اتر آئے تھے موقع پر پرنا اس کا گیڑا نہیں بنا کھپے بنے پڑے میں اس کو اور بیٹھتا بیٹھتا جو ہے دوستو سامنے بیٹھ گیا میں نے کہا اب اتر آئے تھے اوپر ڈنڈے سے صحیح لیکن نا وہ تھوڑا سا تیز آرتہ کپے اس کو پڑے ہیں وہ گھوم کے چھت بے بیٹھنا چاہ رہا تھا بیٹھ نہیں پایا برحال لے دوستو ادھر بیٹھ گیا لیٹس سیکھ پوتر مشلہ سے دیکھ لیں آج کافی چھوڑے میں موسم آج کافی اچھا ہے اور بارش کے بعد ذرا نہ دن بڑا بہترین نکلا ہے آج تھوڑی سی جو ہے سموک بھی کم ہوئی ہے جو اردگر دھوان تھا اور آسمان تھوڑا کلیر ہے آج آج تھوڑی دھوند ہے لیکن سموک نہیں ہے لیکن اتنے ہی نہیں ہے کہ دور دور تک نظر جا رہی ہے اور کپوٹروں کو چھوڑا بہترہ دوب شوب سے کمائیں اڑنے والے کپوٹر سارے لپڑ دیں ہمیں وہ بھی باہر چھوڑے میں ہیں تو اب ان کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے آٹھ دس کپوٹر نہیں لپڑیں بیچ میں سے جو کم اڑتے ہیں زیادہ اڑنے والے سارے لپڑ لوپڑ دیں ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر یہ آتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں یہ بیٹھ گیا سامنے تو اگر نہیں آئے گا تو پھر ادھر ہی انڈ کر دیں گے چلیں انتظار کرتے ہیں اس کا شاید ہے کہ یہ اڑ کے آئی جائے لیں دوستو بچہ اڑا ہے خیر وہ نکل گیا بچہ تھا یہ اور سیانی چیز تھی جو کہ کپوٹروں میں نہیں بیٹھا آ رہا ہے یہ آ گیا یہ دوستو تعلیم ہاں آ رہا ہے اب اس کو میں پہلے بٹھا لوں اگر یہ بیٹھتا پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں لیں دوستو بیٹھا نہیں ہے وہ یہ درخت کی درف کو نکل گیا وہ نیچے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلیئر ہو جا وہ کالا سا جو گھوم رہا ہے شوٹر ہویا سیانا بچہ تھا ہے بچہ تھا ہرا سا وہ درخت کے اوپر ایک کالا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ درخت پہ آ رہا جو تو جو ہے نا وہ سیاں نفس کی وجہ سے اپنی نہیں بیٹھا یہ گھوم رہا جا کہ یہ فوکس میں آیا اب یہ بھی چانس آیا کہ شاید ادھر سے آگے آجا ہے چھت پہ آئی اس دفعہ تو شاید بیٹھ جائے وہ درختوں پہ اوڑا میں نے کلوز کیا ہے کافی دور دوستو چھیڑ جو ہے نا ویسے تو سہی لگا آ رہے ہیں لیکن جب کبوتر اوپر آتا تو چھیڑ لگانا چھوڑ دیتے ہیں ہٹ جاتے ہیں وہ نکل گیا دوستو اب مشکل ہی ادھر کوئی بڑی دور چلا گیا چلیں اگر تو آیا تو پھر ویڈیو یہاں سے سٹارٹ کریں گے نہیں تو پھر باند کر جائیں گے لیں دوستو وہ کالے کی میں چھیڑ لگا رہا تھا اور ایک کبوتر آیا اور پھر ایسی ٹریجیٹی ہویا اوپر آ کے کبوتر بیٹھ گیا ایک کل سیرا سا اور وہ کالا جو ہے وہ آیا اور یہ پیچھے ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر چھاتا اس پہ بیٹھ گئے کہ یہ اور بیٹھ رہا ہے یہ دوستو دو کبوتر کسی کے آئے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں میں خیر اس کو چھیڑ لگا رہا تھا اور یہ میں نے اوپر دیکھا تو بیٹھ رہا تھا ایک جال پہ بیٹھ گیا ایک کبوتر یہ اور آ رہا ہے اس کو خیر اوپر والے کو پکڑتے ہیں جو بیٹھا ہے اس کو پکڑ لینا ہی اکل مندی ہے لالچ کرنا آپ بری بلا ہے لالچ تو خیر جونس آ گیا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں سٹینڈ نیچے ہے خیر لیکن میرا خیال ہے کہ اس نظر آئی رہا ہے اوپر کبوتر بٹھاتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں ایک اور بچہ سا گر رہا ہے پہلے اس کو پکڑ لیں پھر دوسرا کو دیکھتے ہیں میرے دو اس تو خیر اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرنے لگے ہیں جان کا یہ لاغی نہیں رہا لیکن جان پہ بیٹھ گیا میرے دوسرا لوگ موسیقی 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 یہ اپنا پہلے بٹھا لیں اپنا وہ انچا ہو گیا اور پہلے خیر اس کو پکڑتے ہیں پھر اس کو بٹھاتے ہیں دوستو کیمرہ ہو گیا ہے سیٹ امید ہے تو پہلے نظر آ رہے ہوں گے سیٹ امید ہے سیٹ امید ہے امید ہے ڈی سیٹ امید ہے ڈی سیٹ امید ہے امید ہے اس کو Gimme بی apostle سنگ س پھر چھو passages ڈی سیٹu ٹھوڑی ٹائم جو ہے نا چھڑے لگا لگا کے آج میں نے کہا چلیں ویڈیو تھوڑی مختلف قسم کی بنائے یہ اپنا کبوتر بیٹھ رہا اس کو بھی بٹھا لیں اور تھوڑی مختلف سی ویڈیو بنائی ہے آج میں نے کہا چلیں لائف پکڑنے کی جو ہے نا دوستوں کو طریقہ بتائیں کہ چھڑے لگا کے کیسے کبوتر پکڑتے ہیں تو لائف آج دوستو دو کبوتر پکڑ لی ہم نے کہ یہ تیسرا کبوتر وہ سامنے جال والے پر گر رہا ہے آج سنڈے کا دن ہے اور کبوتر کف یہ اڑھ رہے ہیں ایک ایک کالا پکڑ لیا ہے چپک گیا آگے اور ایک وہ کبوتر پتہ نہیں کہاں سے ایک بچہ بیٹھ رہا تھا جو کہ میں نے پکڑا نہیں ہے مطلب چھے نیل گئی اس کی اس نے بھی بیٹھ دینا تھا جب وہ پہلا کبوتر بیٹھا ہے نا دوستو تو تب جو ہے نا وہ بچہ آگے ہمارے طرف بیٹھ رہا تھا اس کو گلابی رنگ لگے تھے دونوں طرف وہ پتہ نہیں کس کا تھا یہ بھی کبوتر کا بھی پتہ نہیں کس کا یہ کہاں سے آیا کبوتر کا تو مجھے آئیڈیا ہی کوئی نہیں آئی ہے کہاں پہ گیا ہے وہ گڑک ریش آئی اور یہ والے کی تو خیر ماں مچھڑے لگا رہے تھے یہ آیا وہ گلابی رنگ والا یہ جو نیچے نیچے ادھر کو جا رہا وہ چلا گیا جال پہ وہ دوستو وہ نیچے نیچے سے آ رہا شاید یہ بھی آئی جائے آج ویڈیو میں تین ہی ہو جائیں چلیں خیر انہیں اتارتے ہیں دوستو اور پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں کس کس طرح کے کبوتر ہیں دو خیر پکڑ لیے بھی میں اپنے گنتوں ہوں ہم نے بھی مشلہ کافی سارے باہر چھوڑے ہیں ان میں سے بھی کم نہ ہو گیا ہو چونکہ اڑے تو ہیں یہ دو چار دفعہ تو باقی جائے اس کو اتارتے ہیں کبوتروں کو اور رکھے کر کے آپ کو شوق کرواتے ہیں کیا چیز ہیں یہ نہیں دوستو پہلا کبوتر تو یہ ہے جو کہ پکڑا ہے کل پوچھا کبوتر ہے اور یہ چک کریں اس کی آنکھ آپ کو شوق کرواتے ہیں یہ دوستو کبوتر جو ہے نا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کمپلیٹ امید ہے یہ چک کریں اس کی آنکھ ماشاء اللہ اچھا کبوتر ہے اور یہ اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا ہلابی رنگ والا وہ بھی ویڈیو میں آیا ہوگا وہ یہ وہ نا خود ہی اوپر بیٹھ رہے تھے میں نے کہا یہ ہمارے کون سے اڑ گئی ہیں اس طرح کا وہ مارا ہے کل پوچھا پکا کبوتر اڑتا ہے تو وہ ہم نے گول کر دیا ہوگا میں نے کہا یہ تو ہم نے گول کر دیا ہے کونسا کبوتر بیٹھ رہا ہے تو یہ جو ہے نا دوستو خیر اوپر بیٹھ رہا تھا ساتھ اس کے بچے اگر میں تھوڑی دیر رکھ کے چھیڑ لگاتا نا تو بچے نے بھی بیٹھ جنا تھا لیکن میں نے کہا جو بیٹھا ہوا اس کو خیر پکڑو کیونکہ یہ تیز لگ رہا تھا یہ اس کی تیل ہے دیکھار بھئی سٹینڈ دوستو میرے بس موجود نہیں تھا پہلے تو میں نے یہ بالٹی کی ٹیک کے ساتھ موبائل سائٹ کر کے ویڈیو بنائے انہیں پکڑنے کی آپ میں سٹینڈ خیر لے آئے ہیں نیچے سے یہ اوورال کبوتر ہے ایک جو پکڑا اور جو کالا بچا پکڑا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیں دوستو نیکسٹ بچا آگیا ہے جو کہ پکڑا ہے ہرے چینوں میں سے بچا ہے یہ بچے نے کافی کپایا ہے تو آج بڑی نا الگ سی ویڈیو بنائی ہے میں نے امید آپ کو ویڈیو دیکھ کے مزا آیا ہوگا یہ اس کی آگیا تھوڑا سا میں کلوز کروں اور کبوتر آج دوستو سنڈے کا دین ہے کافی سارے کبوتر آئے ہیں یہ چک کریں اس کی آنکھ یہ دوستو غلابی اور نیلی سی آنکھ ہے الکی سی اور کافی اس نے کھپایا ہمیں بچے نے نا اس کے بعد جا کے یہ خیر پکڑا گیا بلاخر یہ اس کو کھپے بڑے ہوئے ہیں اور یہ گھومی جا رہا تھا بیڈ نہیں رہا تھا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوں بڑی دیر اس کو کوئی سمبل نہیں آدھے ادھا گھنٹا تو نہیں خیر بیس پچیس منٹ کی محنت کے بعد اس کو ہم نے پکڑا ہے یہ اس کا پاہ رہا ہے ایک سائٹ کا کریئر ہو جا دوسری سائٹ کا پاہ رہا ہے اس کو کھول دیں گے ہم زیادہ لمبا نہیں رکھیں گے چار پانچ چھ دن کے بعد تھوڑا سا بڑا بچہ ہے کوئی چھے دن کے بعد نہ اس کو کھول دیں گے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم انہیں تین دن کے بعد ہی کھول دیتے ہوتے ہیں تو عموماً بچے لاگ بھی جاتے ہیں پچھلے دنوں بہت کبوتر دوستوں ہمارے چلے گئے ہیں اور آج کافی دن کے بعد دیوں دو کبوتر ہم نے پکڑے ہیں اگر میں اس کو چھے لگاتا تو وہ بھی یقیناً بیٹھ ہی جاتا لیکن میں نے کہا جونسہ بیٹھا ہے پہلے اس کو تو پکڑو تو آج یہ کافی انٹرٹیننگ ویڈیو بن گیا تھوڑی الگ طرح کی ویڈیو بنائی ہے میں نے یہ اندر چھوڑ دی ہیں دونوں کبوتر جو پکڑے ہیں خیر کیونکہ کافی دیر سے ہم دوستوں اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ کبوتر اڑانے کی کبوتر بیٹھا ہوا بھی پکڑنے کی بے شمار دفعہ ویڈیوز بنائی ہے ہر کبوتر ہم شیئر کر دیتے ہیں باننے کی نیرے کی ٹریننگ تو آج کی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اڑتا ہوا کبوتر اگر آپ نے بٹھانا ہے یہ دو کبوتر جو جو گڑک رہنا اور یہ یہ بھی پکڑے ہیں دوستوں دونوں تو انہیں کس طرح سے چھے لگا کے بٹھانی آج کبوتر ہم نے کافی چھوڑے ہیں اور کبوتر ابھی ہمارے کافی کم ہو گئے ہیں کوئی پندرہ کے دنوں کے اندر پندرہ سے بیس کبوتر ہمارے چلے گئے ہیں پچھلے دنوں کے اندر اندر تو یہ سین دوستو ہوا ہے لیکن آج کی ویڈیو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ آگے بھی شیئر کریں دوستوں تھا انشاءاللہ ایک یار بھائی نے کمنٹ کیا تھا انڈیا سے پتہ نہیں لف کر کے اس طرح سے ان کا کوئی نام تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نام میرا لینا ویڈیو کے اندر ویڈیو چاہتے ہیں کسی ایشو کے اوپر ٹوپک پہ تو وہ کمنٹ کریں اور انشاءاللہ جو ہے نا میں اس پر ویڈیو بناؤں گا جتنا نولی جباوتنا شیئر کریں گے آپ کو دوستو جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایک ان کو دبالیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ